بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ آئے ہوگا کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے موم کی دال چھلکے والی یہ بہت ہی ایزی اور سمپل طریقے سے آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی اور یہ فل پروٹین اور فائیور سے بھرپور ہوگی اس کو ہم آج بہت ہی ایزی طریقے سے بنائیں گے اس کو میں اچھے سے چن لیا تھا اس کے کم کر وغیرہ اور تن کے نکال کے اچھے سے اس کو دھولیا تھا اور اس میں 1 ٹی سپون نمک ڈال کر اس میں پانی ڈال کر اس کو بھائل کرنے کے لئے میں نے چولے پر چڑھا دیا یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ میں اچھے سے گل جائے گی ویڈیو جو وہ سٹارٹ سے ان تک دیکھیں گا کوئی بھی چیز سکپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ کی جو ریسپی ہے وہ مجھ سے زیادہ اچھی بنے اسے دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بجن پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدلہ ہمارے جو ڈال ہے 15 سے 20 منٹ میں اچھے سے گل چکی ہے اس کو ہم ڈھپ کر ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں مسالہ ڈال تو اس کے لئے ہم اب بنا رہے ہیں مسالہ اس کا تو اس کے لئے میں نے دو میڈین سائز کی پیاز لیا اور ہاف کب میں نے اس میں آئیل ڈالا کیونکہ ہم ڈال بنا رہے ہیں ہمیں تری بغیرہ تو چاہیے نہیں ویسے بھی آئیل جو ہے وہ سیئر کے لئے اچھا نہیں ہوتا تو اس میں میں صرف ہاف کب کے قریب ہی آئیل آئیڈ کروں گی اس کو اب میں پیاز جو ہے وہ دو سے تین منٹ اس میں میں لائٹ سا براؤن کروں گی پھر میں آپ کو نیکس ٹیپ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں پیاز جو ہے ہمارا لائٹ براؤن ہو چکا ہے لائٹ پیاز میں میں ڈالوں گی لائٹ پیاز میں میں ادھرک بھی یونک نہیں کرتی اسی طرح آپ بنائے دے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت ہی تیسٹی بردی ہے لائٹ پیاز میں میں ایک سے دو مینٹ تاکہ کچھاپن ہونے پیاز میں آئیل آئے پیاز میں ایڈ کھتے ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی تماٹر ، لائرمانی یہ میرے پاس اس میں بڑے سائز کا تماٹر کھل کرو گیا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کو جھٹ پٹ ڈالانے کے لیے ہمیں اس ٹیل میں اس پہ ڈالوں گے 1 ٹی سپون نمک زیادہ نمک ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے پہلے بھی دال میں نمک ایڈ کر کے اس کو بائل کیا تھا تو اس لیے ہم ہم 1 ٹی سپون ہی اس میں ڈالیں گے اور اگر کم ہوا تو اور ایڈ کر دیں گے سپائسز جو ہے وہ آپ اپنے پورن کو ٹیسٹ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں جی یہ رکھ ہے ہمارا ٹی سپون ہی اس میں ڈالوں گے 1 ٹی سپون ہلڈی پاوڈر 2 ٹی سپون سرخ میچ پاوڈر ایڈ کر دیئے میں نے اس میں 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ جلے نہیں دھنیا پاوڈر ایڈ کریں گے مسالہ ہمارا جتنا اچھا بھونا ہوا ہوگا دال ہماری اتنی ہی ٹیسٹی بنیں گے 1 ٹی سپون ہی اس میں ہم ساوچ ریاد کر دیں گے یہ جیسے مسالہ ہمارا اچھے سے پھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دال بسم اللہ الرحمن الرح بسم اللہ پڑتے ہوئے کھانا بنایا کریں اسے ایک تو کھانے میں برکت ہوتی ہے دوسرا کھانا بہت ہی لذیذ بڑتا ہے دال کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس میں بوائلانا بھی شروع ہو چکی ہے اس کے ایج پر میں اس میں ڈال دوں گی 1 ٹی سپون کسوری میتھی اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں اس سے خوشبو اور ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہوگا انشاءاللہ اس کو اب میں دو سے تین منٹ صرف ڈھکنا رکھ کے دم پر چھوڑ دوں گی کیونکہ دال ہماری ہماری گلی ہوئی ہے صرف مسالے اور دال کو دو منٹ جلی میں نے دم پر چھوڑنا ہے پھر میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے دو منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے 1 فٹ ٹی سپور گھرم مسالہ پاورڈر یعنی ایک چھتائی چمچ جو ہے گھرم مسالے کا پاورڈر یہ تین سے چار ہری میرچی باریک چوب کر لیں اور یہ میرے پاس دھنیایا چوب ہوا یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیٹ کوچھے سے صاف کر لیا کریں ایک دانہ بھی ضائع نہ کریں کیونکہ رزق ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنے چاہیے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری دار بن کر ریڈی ہو چکی ہے یہ جتنی دیرنے میں ٹیسٹی لگ رہی ہے اتنی کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ ضرور یہ ریسپی ٹرائے کیجئے اللہ حافظ